بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرے نام محمد زشان بشیر ہے اور میں آپ کو اپنے ڈیجٹل میڈیا پلیٹ فارم پر خوش آمدد کہتا ہوں ناظرین اکرام دو تین بہت اہم ترین ڈیولپنٹس ہیں جو کہ آپ کے سامنے رکھنی ہیں ایک تو میانواز شریف کا ایک بہت تگڑا امیدوار میدان سے باہر ہو گیا ہے میانواز شریف کا انتہائی قریبی ساتھ ہے اتنا قریبی کہ اس کو میانواز شریف کا رائٹ ہینڈ سمجھا جاتا تھا وہ میدان سے باہر ہو گیا اور یہ میانواز شریف کے لیے ایک بڑی شکست کنسیڈر کی جاری ہے وہ میدوار کون ہے کیوں میدان سے باہر ہوا ہے اس بارے میں کچھ حقائق آپ کے سامنے رکھوں گا نمبر دو بات کریں گے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا جو بینچ تھا تین اپنی بینچ وہ ڈی لسٹ کر دیا گیا ہے اور اس بینچ کے سامنے جتنے کیسز تھے وہ سب ریس کیجول ہو گئے ہیں فی الحال وہ کینسل ہو گئے ہیں اور بتائیے جا رہا ہے کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ رخصت پر چلے گئے ہیں ایسا کیوں ہوا اور اس تمام تر صورتحال سے سپریم کورٹ میں ایک عجیب سی حلچل ہے کیوں ہوا ایسا اور کیا معاملہ ہے اس بارے میں کچھ بات کریں گے لیکن اس سے پہلے بات کریں گے ہم پاکستان اور ایران کے درمیان اس وقت جو معاملات چل رہے ہیں پاکستان ایران کو ایک بڑا سرپرائز دیا ہے اور نہ صرف ایران کو بلکہ ان لوگوں کو ایک بہت بڑا سرپرائز دیا ہے جو یہ دھنڈورہ پیٹ رہے تھے گزشتہ روز سے کہ پاکستان ڈر گیا ہے پاکستان خوف زدہ ہو گیا ہے اس طرح کی باتیں کی جاری تھیں لیکن وہ سرپرائز دینے سے پہلے پاکستان نے ایک بڑا کام کیا ہے وہ کیا کام کیا اس بارے میں کچھ بات کریں گے تو گفتگو کا آغاز کرتے ہیں سب سے پہلے گزارش کروں گا کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اگر ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہے اور اس ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی ضرور کر دیں اور اپنی رائے کے بارے میں مجھے ضرور آگاہ کرتے رہیں کیونکہ آپ کی رائے میرے لیے انتہائی بہترم ہے انتہائی قابل احترام ہے پاکستان اور ایران کے حوالے سے پہلے بات کر لیتے ہیں جو اس وقت معاملہ چل رہا ہے کہ آخر یہ معاملہ کیوں اس نہج پر پہنچا ہے اس کے لیے کچھ چیزیں جاننا بہت زیادہ ضروری ہے کہ یہ اس نہج پر کیوں آئے ہیں پاکستان اور ایران ایران وہ ملک جس کو ہم اپنا برادر اسلامی ملک کہتے تھے اور اب بھی کہتے ہیں لیکن کیوں یہ ٹینشن کریئٹ ہوئی ہے کیوں ایران اس طرح کے اقدامات جو ہے وہ کر رہا ہے دیکھیں اس حملے سے پہلے ہوتا یہ ہے کہ آئی آر جی سی جو کہ ایرانین ریولوشنری گارڈ کور ہے اس کے کرنل جن کا نام حسین علی جعوید انفر بتایا جاتا ہے وہ سیستان میں ایک جگہ پر ایک ثقافتی ایونٹ میں شرکت کے لیے گئے تھے اور وہاں سے واپسی پر ان کی گاڑی پر حملہ کر دیا جاتا ہے اور اپنے دو گارڈ سمیت یہ کرنل وہاں پر ہلاک ہو جاتے ہیں اس کی بقیدہ طور پر تصدیق کی گئی پاسدارہ نے انقلاب کی جانب سے آئی آر جی سی کی جانب سے اور بتایا گیا کہ کرنل اور دو گارڈس رہے ہیں وہ اس حملے میں مارے گئے ہیں اور اس کا الزام آدھ کیا جاتا ہے جیش العدل پر جس کے بارے میں یہ کہا گیا کہ اس کے ہائی ڈاؤٹس موجود ہیں پاکستانی سرحد میں بلوچستان میں اور پھر ان ہائی ڈاؤٹس کو نشانہ بنانے کے لیے یہ میزائل فائر کیے گئے اور یہ حملہ جو ہے وہ ایران کے جانب سے کیا گیا دیکھیں ماضی میں بھی کچھ ایسے واقعات پیش آ چکے ہیں کہ جب ایران کے سرحدی گارڈس عسکریت پسندوں کا پیچھا کرتے ہوئے مبینہ طور پر پاکستانی سرحد میں گھوس آتے ہیں لیکن وہ زیادہ آگے تک نہیں جا سکتے اور نہ ہی وہ زیادہ دے رکھ سکتے ہیں کیونکہ ایک ملک کی سوورینٹی ہوتی ہے دراندازی اتنا آسان نہیں ہوتا اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ ماضی میں اگر دیکھی گئی ہیں تو بہت شاز و ناظر جو ہے وہ سامنے آئی ہیں پھر ایسا بھی دیکھنے میں آیا کہ کچھ میزائل پاکستانی سرحد کے اندر والی سائٹ پر آ کر گرے ہوں اور اس پر معذرت کر لی جاتی تھی فوری طور پر یہ کہا جاتا تھا کہ جی غلطی سے یہ آ گئے ہیں یا دہشت گردوں کو نشانہ بنایا گیا تو یہ میزائل آ کر گر گئے دیفنیٹلی سرحدی علاقوں میں یہ باقیات ہوتے تھے جس سے کوئی جانی نقصان نہیں ہوتا تھا تو پاکستان نے بڑے دل کا ہمیشہ مظاہرہ کیا ایران کے ساتھ اپنے تعلقات کو بہتر رکھنے کے لیے ہمیشہ تحمل کا مظاہرہ کیا بڑے دل کا مظاہرہ کیا اور ایرانی معذرت کو قبول کر لیا لیکن اب کی بار کیا ہوا ایک بہت ڈیفرنٹ جو ہے وہ سیچوئیشن دیکھی گئی اب کی بار ہوتا یہ ہے کہ جیشو لادل کو مبینہ طور پر نشانہ بنانے کے لیے یہ میزائل فائر کیے جاتے ہیں اور اس کے بعد ایک ڈھنڈورہ پیٹا جاتا ہے جو ایرانی میڈیا تھا اس نے ڈھنڈورہ پیٹا ایون کے جو انٹرنیشنل میڈیا تھا اس میں یہ چیزیں ریپورٹ ہو رہی تھی پاکستان نے جواب دینے سے پہلے انتظار کیا ویٹ کیا تحمل کا مظاہرہ کیا کہ شاید اب کی بار بھی کوئی وضاحت ایران کے جانب سے آ جائے شاید اب کی بار بھی کوئی معذرت ایران کے جانب سے آ جائے تو اس پر بقاعدہ طور پر پاکستان پھر اپنا رییکشن دے گا لیکن چوبیس کھنتے سے زاک کا وقت گزر گیا ایران کی جانب سے نہ کوئی اس بارے میں وضاحت پیش کی گئی اور نہ ہی ایران نے اس پر کوئی معذرت اپنی ظاہر کی کہ ایسا کیوں ہوا کس وجہ سے ہوا جس کے بعد خارجہ سطح پر تو جواب یہ دیا گیا کہ جو ایرانین سفیر تھا اس کو ملک بدر کیا گیا واپس پھیر دیا گیا ایران میں جو پاکستانی امبیزیڈر تھے مدسٹی کو انہیں واپس بلا لیا گیا اور اس کے بعد پھر اسلامباد اور پنڈی میں میٹنگز ہوتی ہیں اور پھر بقاعدہ طور پر یہ فیصلہ کیا جاتا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ ڈیٹرنس کی پالیسی کے تحت جواب دے گا ڈیٹرنس کی پالیسی کے تحت یعنی کہ کم سے کم دفاعی صلاحیت برقرار رکھتے ہوئے پاکستان یہ جواب دے گا ظاہری سے بات ہے کسی بھی ملک کی سلامتی پر جوان چاہتی ہے کسی بھی ملک کی جب سوبرینٹی پر بات آتی ہے تو پھر وہ ملک جواب دیتا ہے لیکن پاکستان نے ایک ذمہ دارانہ کردار ادا کرتے ہوئے ایک ذمہ دار ریاست کا ثبوت دیتے ہوئے ڈیٹرنس کے ساتھ یہ جواب دینے کی ٹھانی اور اس کے بعد ایران کو یہ جواب دیا گیا ایران کے جو سرحدی صوبہ حیثیستان وہاں پر دہشت گردوں کے ہائی ڈاؤٹس کو نشانہ بنایا گیا وہاں پر بی ایل اے اور بی ایف کے جو ہائی ڈاؤٹس سے وہاں ان کو نشانہ بنایا گیا اور انٹیلیجنس بیسٹ اطلاعات پر یہ آپریشن کیا گیا جس میں نو افراد کے حلاق ہونے کی خبر ملی اور اس کے بعد پھر ایرانین میڈیا نے بھی اس کو رپورٹ کی اور اس کی تصدیق کی ہے کہ نو افراد جو ہے اس حملے میں مارے گئے ہیں اور وہ غیر ملکی ہیں وہ ایرانین نہیں ہیں تو یہ صورتحال رہی اور آئیس پی آر کے جانب سے بقادہ طور پر پھر اس بارے میں تفصیلات بھی جاری کی گئی میں وہ تفصیلات کچھ مین پوائنٹس آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں آئیس پی آر کے جانب سے جاری بیان میں بتایا گیا کہ 18 جنوری قصو پاکستان نے ایران میں سٹرائکز کی ان دہشت گردوں کے خلاف کارروائیاں کی جو پاکستان میں حالیہ حملوں میں ملوث تھے پاکستان نے حملہ آور ڈرونز راکٹس اور دیگر ہتھیاروں سے کارروائیاں کی آئیس پی آر کا کہنا ہے کہ سیستان میں بلوچستان لیبریشن آرمی اور بلوچستان لیبریشن فرنٹ کی پناہ گاہوں کو کامیابی سے نشانہ بنایا گیا یہ آپریشن انٹیلیجنس کی بنیاد پر کیا گیا اور اس آپریشن کا نام مرگبر سمرچار رکھا گیا یہ آپریشن کا کوڑ تھا جو کہ رکھا گیا ہے اور آئیس پی آر کے جانب سے یہ بتایا گیا کہ کسی بھی قسم کے مس ایڈوینچر کے بارے میں ہمارا عظم غیر متزلزل ہے عوام کی مدد سے پاکستان کے تمام دشمنوں کو ناکام بنانے کے عظم کا عیادہ کرتے ہیں اور آگے بڑھنے کے لیے دو پڑوسی برادر ممالک سے بات اور تعاون کو فروغ دینا چاہتے ہیں پاکستان نے یہاں پر بھی اپنے تعلقات کو فوقیت دید ترجیح دی پاکستان کا یہ کہنا ہے کہ ہم اپنی سوورینٹی کو برقرار رکھتے ہوئے آگے بڑھنا چاہتے ہیں اپنی سلامتی پر ہم کوئی آنچ نہیں آنے دیں گے جہاں پر ہماری سلامتی پر جہاں پر ہماری سوورینٹی پر کوئی حرف آئے گا وہاں پر پاکستان اپنا دفاع کرنا جانتا ہے اور پاکستان بھرپور دفاع کرے گا اور میرے خیال سے یہ بہت اچھا اقدام ہے جو کہ پاک فوج کے جانب سے کیا گیا اور ان لوگوں کو بھی جواب دیا گیا جو کہ یہ ڈھنڈورہ پیٹھے تھے گزشتہ روز سے کہ پاکستان خوف صدا ہو گیا ہے پاکستان ڈر گیا ہے پاکستان اب کوئی کارروائی نہیں کرے گا یہ ان کے موہ پر بھی ایک زوردار تباچہ ہے جو کہ مارا گیا ہے خیر یہ تو ہو گیا پاکستان اور ایران کے جو تعلقات ہیں اور اس وقت جو کشیدگی چل رہی ہے ٹینشن چل رہی ہے اس سوالے سے اب کچھ بات کر لیتے ہیں کہ جی ملکی سیاست میں جو کشیدگی چل رہی ہے ملکی سیاسی معاملات جو چل رہے ہیں ان کو بھی ڈسکس کرنا بہت زیادہ ضروری ہے پہلے تو میں آپ کو بتاؤں کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا بینچ ڈی لسٹ کر دیا گیا ہے اور بتائیے گیا ہے کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ چانک سے رخصت پر چلے گئے ہیں اور اس تین اپنی بینچ کے سامنے جو کیس لگے تھے وہ ریس کیجول کر دیا گئے ہیں اب یہ ہوا کیا ہوا یہ کہ سپریم کورٹ کا جو کمرہ نمبر ایک ہے وہاں پر یہ بینچ کیس سنتا تھا لیکن جمعیرات کے روز وہاں پر یہ بینچ نہیں آیا وہ کیسز جو ہیں وہ نہیں سنے گئے جو لگائے گئے تھے جو کاؤس لسٹ میں تھے ان کو ریس کیجول کر دیا گیا بتائیے گیا ہے کہ چیف جسٹس دو دن سپریم کورٹ کمرہ نمبر ایک میں کیس نہیں سنیں گے بلکہ وہ اپنے چیمبر میں موجود رہیں گے اور چیمبر برک کریں گے اب جو ذرائع ہیں جو کورٹ ریپورٹرز ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ممکنہ طور پر چیف جسٹس دو پاکستان بلے کی واپسی کا جو کیس تھا اس کا تفصیلی فیصلہ غالباً وہ تحریر کروائیں گے اور اس میں جو چیزیں ہیں وہ تمام کے تمام جو ہے وہ لکھیں گے کیونکہ الیکشن بہت زیادہ قریب ہے اور الیکشن سے پہلے یہ اس کا تفصیلی فیصلہ ممکنہ طور پر جاری کیا جا سکتا ہے اور یہ صرف فیصلہ جاری نہیں ہوگا بلکہ اس میں ان تمام چیزوں کو قبر کیا جائے گا جس پر بہت سے سوالات اٹھائے جا رہے ہیں ایون کے جو سوشل میڈیا پر اور دیگر پلیٹ فارمز پر جو لوگ بات کر رہے ہیں اس کے علاوہ جو دیگر ماہرین ہیں قانونی ماہرین ہیں وہ اس حوالے سے بات کر رہے ہیں ان چیزوں کو بھی قبر کیا جائے گا ان چیزوں کو بھی اڈریس کیا جائے گا ممکنہ طور پر چیف جسٹس اس لیے دو دن یہ کیسز نہیں سنیں گے جمعیرات اور جمعہ وہ اب چیمبر برگ کریں گے اور یہ جو تفصیلی فیصلہ ہے وہ ممکنہ طور پر تحریر کیا جائے گا بلے کی باپسی کا یہ پی ٹی آئی کے کیس کا اور اس میں تمام تر چیزیں جو ہے ان کا جواب ممکنہ طور پر دیا جائے گا تو اب دیکھتے ہیں کہ کب تک یہ تفصیلی فیصلہ سامنے آ جاتا ہے لیکن یہ بینج جو ہے وہ فلحال ڈی لسٹ کر دیا گیا ہے کاؤنز لسٹ میں جتنے کیسز سے وہ ری سکیاجول کر دیا گئے ہیں اچھا جی اب آ جاتے ہیں اپنی سب سے بڑی سٹوری پہ جو کہ ہے میاں نواز شریف کا تگڑا امیدوار میدان سے باہر ہو گیا ہے دیکھیں اس وقت موٹیویشن نظر نہیں آ رہی مشلمی گنون میں کوئی انتخابی کیمپین کے حوالے سے کوئی موٹیویشن نہیں ہے حافظہ بعد میں جلسہ کیا میاں نواز شریف نے لیکن اس وہ بھی ایک بدلی کے ساتھ وہ جلسہ کیا کچھ دیر کے لیے میاں نواز شریف وہاں پر آئے انہوں نے ایک مختصر سا خطاب کیا مختصر سا خطاب اور وہی روایتی باتیں کہ جی مجھے بیٹے سے تنخال انہیں پر نکال دیا گیا ملک ترقی کر رہا تھا اس طرح کی کو روک دیا گیا اس طرح کی باتیں کی اور اس کے بعد وہ چلے گئے اور مریم نواز جو ہے انہوں نے وہاں پر خطاب کیا کوئی منشور پارٹی کا پیش نہیں کیا گیا حالانکہ کہا جا رہا تھا کہ ممکنہ طور پر یہ پہلا جلسہ ہے میاں نواز شریف کا اکیس اکتوبر کے بعد اب یہ پہلا جلسہ کر رہے ہیں اور انتخابی مہم کا آغاز بھی کر رہے ہیں تو منشور کا اعلان کیا جا سکتا ہے لیکن کوئی موٹیویشن نہیں کوئی اس میں جو ہے وہ ہمیں نظر نہیں آیا کہ اس میں جان ڈالنے کی کوشش کی گئی ایک تو اس کی وجہ یہ تھی کہ حافظہ باد کی عوام نے مسترد کر دیا جو پنڈال تھا جو جلسہ گاہ تھا وہ ایک گراؤنڈ میں تھا ایک سٹیڈیم میں تھا لیکن اس سٹیڈیم کا کچھ حصہ جس کو جو ہے وہ سراؤنڈ کیا گیا تھا بینرز اور پینفلیکس لگا کے اس حصے کو جو ہے وہ مختص کیا گیا تھا لیکن وہ بھی بھر نہیں پائے تھے وہ بھی خالی تھا ایک تو عوام وہاں پر نہیں آئے ممکنہ طور پر ایک سردی وجہ ہو سکتی ہے اور دوسرا جو عوام کا غصہ ہے میں ہمیشہ سے اپنے کچھ وی لاؤگز میں یہ بات کر رہا ہوں گزشتہ وی لاؤگز میں کہ عوام کے اندر ایک غصہ ہے جس کا وہ اظہار کریں گے اور وہ وقتن فوقتن کر بھی رہے ہیں ایک تو شاید یہ وجہ تھی اور دوسری وجہ یہ تھی کہ اس وقت میاں نواز شریف کو جو کہا گیا ہے کہ جی آپ نے یہ کرنا ہے میاں نواز شریف شاید وہ بدلی کے ساتھ کر رہے ہیں اور اب ہوا یہ کہ کابینہ کی ایک لسٹ ان سے مانگی گئی تھی متوقع جو لوگ ہیں جو انہوں نے کابینہ میں شامل کرنے ہیں میاں نواز شریف کو یہ کہا گیا کہ جی آپ وہ لسٹ ہمیں دے دیں دوہزار اٹھارہ میں بھی ایسا ہی کچھ ہوا تھا شہباز شریف سے وہ لسٹ مانگی گئی تھی لیکن بعد میں پی ٹی آئی کی حکومت بن گئی میاں نواز شریف اس وقت جو کہ ناہل تھے وہ الیکشن نہیں لڑ سکتے تھے تو شہباز شریف تھے اس وقت الیکشنز میں تو انہیں ایک آ گیا تھا کہ کابینہ کے لسٹ ایک دے دے تو وہ شہباز شریف نے کابینہ کے لسٹ بنا کر وہ دے دی تھی اور سوہیل بڑائج صاحب نے اس کو بعد میں ریپورٹ کیا تھا اپنے کالم میں لکھا بھی تھا لیکن جب شہباز شریف سے بعد میں اس بارے میں پوچھا گیا حکومت بننے کے بعد پی ٹی آئی کی حکومت جب بن گئی اس کے بعد پوچھا گیا تو شہباز شریف اس سے مکر گئے تھے انہوں نے کہا تھا کہ ایسا کچھ نہیں ہوا تو اب کی بار بھی ایسا ہی ہوا ہے کہ میاں نواز شریف سے لسٹ مانگی گئی ہے کہ آپ بتا دیں کہ کون کون سے آپ کے لوگ جو ہے وہ کابینہ میں شامل ہوں گے لیکن اس کے ساتھ کچھ شرائط بھی رکھ دی گئی شرائط یہ تھی کہ جی دیکھیں پاکستان کی ایکانومی کا اس وقت برا حال ہے اور ایکانومی کو ہم نے چلانا ہے ایس آئی ایف سی کے تحت اب ایس آئی ایف سی کو کون چلا رہا ہے اس میں سیول کا عادت کتنی ہے اس میں ملٹری کا عادت کتنی ہے یہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے اور کس طرح سے معاملات کو چلایا جا رہا ہے وہ بھی سب کے سامنے ہے ایکانومی اس وقت بہتری کی جانب جا رہی ہے اور اس میں پاکستان کی جو آرمی ہے جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کا بھی بہت بڑا کردار ہے جس طرح سے وہ ان تمام چیزوں میں کوشش کر رہے ہیں تو میاں نواز شریف کو یہ کہا گیا کہ جی ایکانومی ترجیح ہونی چاہیے ایکانومی کو بہتر کرنا ہے اور وہ ہم نے چلانی ہے ایس آئی ایف سی کے تحت تو آپ کا جو بندہ ہے جس کو اسحاق ڈار کے نام سے جانا جاتا ہے وہ کابینا میں نہیں ہوگا یہ میاں نواز شریف کو کہہ دیا گیا اب اسحاق ڈار وہ شخص ہیں جو کہ میاں نواز شریف کے انتہائی قریبی ہیں اتنے قریبی ہیں کہ جب میاں نواز شریف وزیراعظم ہوتے ہیں تو کہا جاتا ہے کہ اسحاق ڈار ڈپٹی وزیراعظم ہیں تمام طرح فیصلوں کا اختیار ان کے پاس ہوتا ہے پاکستان کے خزانے کی کنجی ان کے پاس ہوتی ہے پی ڈی ایم کی گورنمنٹ میں آپ دیکھ لیں مفتع اسماعی لائے کچھ نہیں ہوا پھر اسحاق ڈار کو جو ہے وہ لائے گیا صورتحال مزید خراب ہو گئی پاکستان کے ایکانومی مزید خراب ہو گئے لیکن اسحاق ڈار کو کچھ نہیں کہا گیا اس کے وجہ یہی تھی کہ بڑے لائٹلے ہیں میاں نواز شریف کے بڑے قریبی ہیں لیکن اب شرط یہ رکھی گئی ہے کہ جی اسحاق ڈار آپ کی کابینہ میں نہیں ہوں گے کیونکہ ایکانومی کو ہم نے جلانا ہے ایس آئی ایپ سی کے تحت تو یہ بڑا اور تگڑا امیدوار باہر ہو گیا ہے میاں نواز شریف کا جو کہ میاں نواز شریف کے لیے ایک بڑی شکل سے ہے اور صرف یہ نہیں بلکہ میاں نواز شریف کو کہا گیا ہے کہ جی جو آپ کی کابینہ ہے اس میں آٹھ سے دس جو ہے وہ ٹیکنو کریٹس ہوں گے اور وہ تمام تر معاملات کو جو ہے وہ دیکھیں گے اپنے اپنے شعبے کے جو ماہر ہوتے ہیں ان کو شامل کیا جائے گا اور اس طرح سے جو ہے وہ پاکستان کو بہتری کے جانب لے جائے جائے گا اب جتنے بھی اتحاد کی باتیں ہو رہی تھیں وہ اتحاد تو سب ختم ہو گئے ایمکی ایم کے ساتھ اتحاد صرف زبانی کلامی رہ گیا کاف لیگ نے ویسے ختم کر دیا بلوچستان گئے تھے میاں نواز شریف وہاں پر کچھ نہیں بنا پھر ایک آئی پی پی ہے جس کے ساتھ زبردستی اتحاد کروایا گیا ورنہ ایسا ہو سکتا تھا کہ لاہور میں آن چودری کی سیٹ پر مسلمی قنون کوئی امیدوار نہ کھڑا کرے عبدالعلیم خان کے اگنسٹ کوئی امیدوار نہ کھڑا کرے یہ انہوں نے الکے کھلے چھوڑے ہیں کیونکہ یہ زبردستی کروایا گیا ہے یہ زبردستی کا اتحاد ہے جو کہ کروایا گیا ہے تو اب وہ ایک اتحاد ہے لیکن باقی تمام تر جو ہے وہ ختم ہو چکے ہیں تو میاں نواز شریف اگر حکومت میں آتے بھی ہیں اور وزیراعظم بنتے بھی ہیں اگر وہ حکومت میں آتے ہیں اور وزیراعظم بنتے ہیں تو وہ انتہائی کمزور کابینہ کے ساتھ ہوں گے انتہائی کمزور وزیراعظم ہوں گے ان کے پاس اتھارٹیز کچھ اتنی زیادہ نہیں ہوں گے کیونکہ ٹیکنو کریٹس بھی ہوں گے اس سیٹ اپ میں اور اس کے ساتھ ساتھ جو عساق ڈار جن کو ایک اہم وزارت دی جاتی ہے وزارت خزانہ تمام تر معاملات ان کے ہاتھ میں ہوتے ہیں اب وہ عساق ڈار اس سیٹ اپ کا حصہ نہیں ہوں گے یہ کہہ دیا گیا ہے نواز شریف کو کہ جیساق ڈار آپ کی کابینہ میں شامل نہیں ہوں گے تو میاں نواز شریف بہرحال اس وقت پریشان ہے اور اس کی ایک جھلک ہم نے حافظہ بات کے جلسے میں بھی دیکھ لی ہے آج کی ویلوگ سے اجازت دیجئے اللہ نگے پان